بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی پرائز بتاؤں گا اور کس کمپنی کی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا تو شروع کرنے سے پہلے جو دوست میرے چینل میں فرس ٹائم آئے ہیں اگر انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میرے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دے بیل آئکان کر دے تاکہ میں جب بھی اپنی نیو ویڈیو اپلیو کروں تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے اور آپ کو میری بتائی ہوئی ایسیڈ نائٹرک کے مطلق جو علامات ہوں گی اور جو اس کے بیلی فٹس ہوں گے اس سے آپ فائدہ لے سکیں تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں ایسیڈ نائٹرک کے بارے میں جو میں آج آپ کو اس کی علامات سائنس سیمٹم اینڈ یوزز بتاؤں گا ایسیڈ نائٹرک میرے پاس ڈاکٹر مساؤت کمپنی کی ہے ڈاکٹر مساؤت کمپنی کی ایسیڈ نائٹرک یہ آپ کو پاکستان میں ہوں اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں یا اگر آپ پھر بھی پاکستان میں ہیں یا تو آپ ویلما شویبے کمپنی کی ایسیڈ نائٹرک کے یوزز کرنا چاہیں تو وہ بھی کار سکتے ہیں تھلٹی پٹینسی میں اور تھلٹی پٹینسی کی ویلما شویبے کمپنی کی یا ڈاکٹر ریکوچ کمپنی کی آپ نے یوزز کرنی ہے اس کی پرائز تقریبا پاکستان میں تیسیڈ نائٹرک کے لگ بگ ہوگی اور وہ ٹین ایمل کی پیکنگ میں ہوگی اور یہ ایسیڈ نائٹرک تھلٹی ایمل کی پیکنگ میں ہے تو دوستو اس دوا کا اثر جو ہے وہ اس مقام پر ہے جہاں پر بلگمی جلیاں اور جلد آ کر ملتی ہے اس دوا کا اثر بلگمی جلیوں پر ہوتا ہے اور وہاں پر اس کا بہتری نصر ہے جہاں پر جلد آ کر ملتی ہے اس طرح کی علامات میں ایسیڈ نائٹرک بہت ہی اچھا رزی دی ہے اس کے علاوہ تیز دردوں کے لیے اچھا رزی دی ہے اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ جن کو فشیر کا مسئلہ ہے یا فشولہ کا مسئلہ ہے اس طرح کے مراز میں بھی ایسیڈ نائٹرک بہت ہی اچھا رزی دی ہے اس کے علاوہ ایسیڈ نائٹرک کے پیشنٹ کو تیز دردیں ہوتی ہیں ٹانگا یا بگی میں سواری کرنے سے یا ٹرین میں سواری کرنے سے ایسیڈ نائٹرک کے پیشنٹ کو بہتری محسوس ہوتی ہے اس کی دردوں میں علامات میں بہتری محسوس کرتا ہے وہ اس کے علاوہ بوڑے افراد میں یہ اچھا اثر کرتی ہے نوجوانوں میں بھی یہ اچھا ارزرز جیتی ہے بوڑے اور نوجوانوں میں اچھا ارزرز جیتی ہے اس کے علاوہ جو آدھی عمر گزار چکے ہوتے ہیں اس طرح کے لوگوں میں یہ اچھا ارزرز جیتی ہے اس کے علاوہ سائیکوسس کی بہترین دعا ہے اس کے علاوہ موں اور زبان کے مطلق اس کے بہت ہی اچھا ارزرز جیتی ہے ایسیڈ نائٹک اگر آپ کے ہونٹ یہاں سے پک جاتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا چیرہ آجاتا ہے سردی کے موسم میں یا جن لوگوں کا مدہ حراب ہونے کے قارن یہاں سے آپ کے ہونٹ پک جاتے ہیں موں کے اندگیر چالے وغیرہ بنیاتے ہیں تو موں کے آلات اور آلات تناسل پر زخم اور باثانی ہون نکل آتا ہو تو اس طرح کے مقام پر ایسیڈ نائٹک بہت ہی اچھا رجتی ہے موں زبان اور آلات تناسل پر زخم اور باثانی ہون نکل آتا ہو تو اس طرح کے مراز میں ایسیڈ نائٹک بہت ہی اچھا رجتی ہے اس کے علاوہ پرانے مراز میں بہترین کام کرتی ہے پرانے مرز اگر آپ کو ہیں تو اس طرح کے مراز میں یہ اچھا رجتی ہے اس کے علاوہ سردرد میں جو اس کی علامات ہیں سر کے گرد پٹی کا احساس پیشنٹس کا محسوس ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو نیکسٹ علامات ہیں کان کے مطلق پیشنٹس کو شور جو ہے بہت زیادہ سنائی دیتا ہے شور سے پیشنٹس بہت زیادہ حساس رہتا ہے اس کے اگر کوئی شور کرتا ہے وہ بہت جلد تنگ پڑ جاتا ہے تو دوستو اسیڈ نائٹرک کی جو نیکسٹ علامات ہیں آئیز کے مطلق ہے آنکھوں پر اس کو دو نظری دکھائی دیتا ہے اس کو ایک کے دو نظر آتے ہیں اس کے علاوہ تیز چوبن والا درد اس کو اکثر ہوتا ہے آنکھوں پر اس کے علاوہ اس کی جو نیکسٹ علامات ہیں نوز پر ناکھ پر اس کی جو علامات ہیں پانی جیسا پتلا مواد اور حراج جو ہے بہت ہی شدید حراش دار ہوتا ہے اس کے جو احراج ہوتا ہے وہ حراش والا ہوگا جلن والا ہوگا حارش کرنے کو دل کرے گا اس کے علاوہ ناکھ کی ہڈی کا نصور ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو موں پر علامات ہیں مسور سے ہون کا بکسرت حارش اس کے علاوہ بدبودار سانس جب وہ اسے نائٹر کا پیشنٹ کسی سے بات کرتا ہے تو اس کے موں سے بہت زیادہ بدبود آتی ہے آپ نے اپنے اردگیر دیکھا ہوگا آپ کا دوست یا عرشتدار جیز اگر وہ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے موں سے اگر بدبود آتی ہے تو آپ ان سے دور ہٹتے ہیں اگر آپ کے اردگیر اس طرح کے کوئی پیشنٹس ہیں تو آپ ان کو ایسن نائٹر کے جھلٹی پٹینسی ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ وہ موں کے مطلق اس پٹینسی کا استعمال کریں تو ان کے موں سے جو بدبود ہے وہ آنا ہتم ہو جائے گی اس کے علاوہ زبان پر چھالے بنے ہوں گے پیشنٹس ہوگا اگر آپ کو ہنٹوں پر یا زبان پر چھالے بنے ہیں تو آپ ایسن نائٹر پٹینسی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو مددگار پٹینسی ہوتی ہے وہ مرکسال 200 پٹینسی اچھارجرز دیتی ہے موں کے ادگید یا موں کے چھالوں یا مسوڑوں سے ہون آنا وہ بھی ساتھ اچھارجرز دیتی ہے اس کے علاوہ پیشنٹس کے جو مسوڑیں ہیں وہ ڈیلے ہوں گے نرم ہوں گے تو اس طرح کی علامات ایسیڈ نائٹر کے پیشنٹس کی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایسیڈ نائٹر کے جو پیشنٹس کی جو میدے پر علامات ہیں ناقابل حضم غزا اس کی حاصل علامات ہیں مثلا پیشنٹس چاک کھائے گا مٹی کھائے گا اس طرح کی علامات ہوں گی وغیرہ وغیرہ ریت کھاتے ہیں جو بچے یا بڑے اگر چاک مٹی وغیرہ جس طرح کے ناقابل حضم غزا اس طرح کی میدے میں اس کی علامات ہوگی چکنائی اور نمکین شیعہ سے پرہیز کرتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو پیٹ پر علامات ہوگی رفا حاجت کے لیے اس کو بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اس کے علاوہ اس کو ایسا ہم حسوس ہوتا ہے کہ مکد میں کوئی چیرہ آگیا ہے اس طرح کی علامات ہوگی اس کے علاوہ مکد کے ساتھ اس کو پھوڑا پھنسی زہم بغیرہ بن جاتے ہیں جس کو فیشر یا فشولہ کہتے ہیں جس میں سے پیپ والا حراج ہارج ہوتا ہے اس کے لیے سلیشیا بھی بہت اچھا حرج جاتی ہے اسے نائٹرنگ کے پیشنٹس اگر واش روم میں جاتے ہیں پہانے کی اگر ان کو حاجت ہوتی ہے جب وہ پہانا کرنا جاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اور اس کو ساتھ شدید دردیں ہوتی ہیں اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آنٹ پھٹ گئی ہو بہت زیادہ دردیں رہتی ہیں اور کافی دیر تک کچھ گھنٹوں تک اس کو دردیں جاری رہتی ہیں اور نقابل برداشت دردیں اس کو رہتی ہیں اگر اس طرح کی علامات ہیں تو ایسا نائٹرنگ کے تھلٹی پٹینسی آپ یوز کر سکتے ہیں دو درائش ٹائریکٹلی ٹنگ پر صبح کے وقت لیں دو دوپیر کھولے اور دو رات کو اسی طرح آپ نے ایسا نائٹرنگ پٹینسی کو یوز کرنا ہے جو بھی آپ کا مرض ہے جو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا یوزز آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہے اس کے علاوہ پیشنٹس کو اگر بواسیر کا مسئلہ بن جائے بواسیر ہے تو پہانہ جب وہ کرتا ہے تو آسانی سے اس کو ہون آ جاتا ہے اگر پہانہ نہ بھی کرے تو بواسیر اگر اس کو مسئلہ ہے تو ہون با آسانی سے جو ہے اس کا نکل جاتا ہے اور بہت زیادہ ہون کا احراج اس کو ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو نیکسٹ علامات ہیں یورن کے مطلق پشاپ کی مقدار بہت کم گہرے رنکہ اور بدبودار احراج ہوتا ہے اور اس کا پشاپ کی بدو اس طرح ہوتی ہے جیسے کسی گوڑے کے پشاپ کی بدو ہوتی ہے اس کے علاوہ احراج کے وقت پیشنٹس کو ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو نیکسٹ علامات ہیں فیمیرز کے مطلق عورتوں کے مطلق ہے بہت انہی حصہ پر دکھن اور زہم اس کے علاوہ اس کے جو لکوریا کی رنگت ہوگی لکوریا بورے رنگ کا اور اس طرح کا ہوگا کہ جیسے آپ کسی برطن میں گوشت کو دویں گے جو گوشت کو جب آپ برطن سے نکالیں گے تو وہ نیچے جو پانی کا رنگ ہوگا گوشت کے پانی کا رنگ جس طرح آپ نے گوشت کو دویا اور نیچے جو پانی رہ جائے گا اس طرح کے لکوریا کا احراج اس کو ہوتا ہے گوشت دوے ہوئے پانی جیسا احراج اس کے علاوہ ریشہ دار بدبودار احراج عزائی تناسل سے بال گرتے ہیں پورتوں کے عزائی تناسل سے بال گرتے ہیں شرمگاہ سے ان کے بال گرتے ہیں اس کے علاوہ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد تنگی تنفس سانس بھول جانا یہ بھی اسیڈ نائٹر کے پیشنٹس کی علامات ہیں اسیڈ نائٹر کے پیشنٹس کی جو نیکسٹ علامات ہے ہاتھوں کے ہتیلیوں پر اس کو بہت زیادہ پسیدنا آتا ہے ہاتھوں کے ہتیلیوں پر آپ نے اپنے دیکھا ہوگا گرمیوں کے موسم میں اگر آپ نے کسی دوست کے ساتھ سلام لیا یا اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کے ہاتھوں پر بہت زیادہ پسیدنا آیا ہوگا تو اس طرح کہ اگر آپ کے کسی رشتہ دار عزیز اپنے دوست کسی کو یہ مسئلہ ہے تو آپ ان کو ایسیڈ نائٹرگ تھلٹی پٹینسی ایڈوائز کر سکتے ہیں یا اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو ہاتھوں کے تیلی پر بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو ایسیڈ نائٹرگ پٹینسی دو منتھ ریگولر یوز کریں اگر آپ کو شگر کا مسئلہ ہے تو آپ نے ہومیوپیتر کی ٹیبلٹس لے لینے ہیں ہومیوپیتر کے سٹور سے جا کر ان کو بولنا ہے کہ ہمیں بلینکٹس دے دیں وہ گولیاں ہوگی ڈبی بھی ساتھ لے لیں دو تین ہیں تو ڈبی میں تیس ٹیبلٹس ڈال کے ایسیڈ نائٹرگ تھلٹی پٹینسی کے پانس سے دس ڈرابس ان کے اوپر ڈال کر صوبیت پیر شام چوسنی ہے اگر شگر کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ ہومیوپیتر کی شاپ سے ڈسکٹس لے سکتے ہیں جو چوسنے والی میٹھی گولیاں ہوتی ہیں ان کو بھی استعمال آپ نے اس طرح کرنا ہے تیس ٹیبلٹس کے اوپر پانس سے دس ڈرابس ایسیڈ نائٹرگ تھلٹی کے ڈالنے ہیں تو اگر آپ کی ہاتھیوں کی ہاتھیلی پر پسینہ آتا ہے تو وہ مرض آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ پیشنٹس اگر رات کو لیٹا ہے تو بغلوں میں بدبودار پسینہ آتا ہے اگر وہ اپنی شٹ اتارتا ہے تو بازو اوپر کرے گا تو اس کی بغلوں سے بہت زیادہ بدبودار پسینہ آتا ہے ناہنوں کی جو اس کے علامات ہوں گی ٹھنڈے اور نیلے ہوتے ہیں اس کے جو ناہن ہیں اس کی یہ نیلز پر علامات ہوتی ہیں اس کے علاوہ زہموں سے بہت سانی سے ہون نکلاتا ہے ایسیڈ نائٹرگ کے پیشنٹس کا زہموں سے بہت سانی ہون نکلاتا ہے اگر تھوڑا سی دب لگ جائے یا اگر وہ شیف کر رہا ہے تو تھوڑا سا اس کو بلیڈ لگ گیا تو بہت زیادہ مقدار میں ہون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اگر اس طرح کی علامات ہیں تو ایسیڈ نائٹرگ کے تھلٹی پٹینسی دو سے تین منتر ریگولر یوز کریں اس کے علاوہ چہرے پر سیاہ دبے بنے ہوں گے ایسیڈ نائٹرگ کے پیشنٹ پر جو اس طرح کے فیس کے اوپر سیاہ دبے بنے ہوں گے یہ بھی ایسیڈ نائٹرگ کے پیشنٹس کی حاصل علامات ہیں جو کہ زیادتی کرتی ہیں اس کو شام کو اور رات کو سرد موسم میں گرم موسم میں اس کے علاوہ ٹانگا یا ریل گاڑی میں سواری کرنے سے ایسیڈ نائٹرگ کے پیشنٹس کو بہتری محسوس ہوتی ہے تو فرینڈز یہی تھا پھر میرا آج کا ایسیڈ نائٹرگ کے مطلق ایسیڈ نائٹرگ کے جو میں نے آپ کو بینیفیڈز بتایا ہے اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا دوستو اگر آپ کو میرا ویڈس اپ نمبر چاہیے تو نوٹ کر لیجئے گا 0315710024 03151 یہی میرا ویڈس اپ نمبر ہوگا یہی میرا سیم نمبر ہے اگر آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے تو آپ پہلے مجھے ویڈس اپ پر میسج کریں یا وائس میسج کریں میں آپ کو فری ٹائم میں ریپلائے کر دوں گا اگر آپ نے مجھ سے ایمیرشن مگوانی ہے تو میں آپ کو طریقہ کار بتا دوں گا ٹی سی ایس کے ثروح آپ کو بیش سکتا ہوں اوکر دوستو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا